رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ تیبہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے مدنی پھول لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آج عید الفطر کے بارے میں کچھ سنیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ دن ہے اور کس قدر برکت والا دن ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اللہ عز و عدل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الازحہ کے جو پہلے رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں اس رات اللہ کی رضا کے لیے طلب سواب کے لیے قیام کیا اس دل اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے گویا یہ راتیں عبادت کی رات ہوتی ہے اور ہم اس رات میں گناہ کے پلاننگ کرتے ہیں بازار بھر جاتے ہیں بے پردہ ماحول بن جاتا ہے یہ عبادت کی عیدی ملنے کی رات اور آپ نے سنا یہ رات جو عبادت میں گزارتا ہے اس دن دل نہیں مریں گے جس دن لوگوں کے دل مر جاتے ہیں ایک اور مقام پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے وہ پانچ راتیں کونسی ہیں آج غور سے سن لیجئے ذلحجہ شریف کی آٹھویں اور نوی رات اور دسویں رات آٹھ نو دس یہ تینوں راتیں کنٹینیو اور پھر چوتھی عید الفطر کی رات جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں رمضان کی جو چاند رات ہوتی ہے اور پانچویں شابان المعظم کی پندھروی رات تو اب عید الفطر کی رات آنے والی ہے دیکھئے آج نیت کر لیں آپ نے پلان ہو سکتا ہے کیا ہو کہ اسی رات شاپنگ کریں گے اسی رات کپڑے بھی خریدیں گے بزار میں ذرا لطف بھی آئے گا مارکٹس ذرا بہت سج جاتی ہیں نہیں میرے پیار اسلامی بانی یہ لیلت الجائزہ ہے انام ملنے کی رات ہے رب کو رازی کرنے کی رات ہے اللہ کے نیک بندے تو یہ رات آنسوں میں گزارتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہماری عبادتیں قبول ہوئے ہی کے نہیں اور مزدوری ملنے کی رات ان کی یہ خیالات اور یہ فکر ہوتا ہے کہ مزدوری تو اس کو ملے گی نا جس نے کام کیا ہے ہمارا تو کام بھی پورا نہیں تو اے میرے پیار اسلامی بھائیوں دیکھئے اس رات کو اب ضائع مت کیجئے گا پکی نیت کر لیں یہ رات عبادت میں گزاریں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ اس رات کو مدنی چینل کے ساتھ گزاریں جی ہاں پوری رات انشاءاللہ سلسلے آتے رہیں گے جب تک جاک سکیں یہ دیکھتے رہیں عبادت کریں تلاوت کریں پھر سو جائیں آپ نے فجر بھی تو پڑھنی ہے جی ہاں لوگ عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں مگر اسی عید کے دن فجر ضائع ہو جاتی ہے فجر فرض ہے یاد رکھیے گا میرے پیار اسلامی بھائیوں یہ دن مسلمانوں کے لئے تو خوشی کا دن ہے مگر شیطان اس دن بڑا بدحواس ہوتا ہے یہ شیطان کا کام ہے کہ یہ اس دن ہمیں خواہشات کی طرف لے جائے گا آج تو شیطان کی بدحواسی کا دن ہے سجدہ شکر ادا کیجئے غریبوں کو یاد رکھیے آج کا دن یعنی عید کا دن اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کو یاد رکھنے کا دن ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد کرنے کا دن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں اور ہمارے رشتہ دار تکلیف میں عید گزار رہے ہیں انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس سے یہ احساس ہوگا کہ وہ لوگ جو قطع جنتی تھے ہمارے صحبہ اکرام جی ہاں اشراع مبشرہ میں سے سیدنا خلیفة المسلمین امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ حترانوں کے بارے میں آتا ہے عید کے دن چند حضرات آپ کے گھر گئے اور آپ دروازہ بد کر کے زاروں کتار رو رہے تھے لوگوں نے حیران ہو کر عرص کی یا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے خوشی منانے کا دن ہے اور یہ رونا کیسا آپ نے آنسو پہنچتے ہوئے فرمایا فرماتے ہیں اے لوگو یہ عید کا دن بھی اور وعید کا دن بھی ہے جس کے نماز اور روزے مقمول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے تو آج عید کا دن ہے لیکن آج جس کے نماز اور روزے رد کر کے اس کے مو پر مار دئیے گئے ہوں اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں انا لا ادری امن المقمولین امن المطردین کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں مقمول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو جو رمضان میں ہماری عادتوں میں نکھار آیا تھا اسے برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہر نبیر امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر رمضان عید ہوتی ہے رب کی رہا نقل مزید ہوتی ہے